وہ سمیں آوے گائی بھی کیونکہ گیان بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگ گیان میں ہی انسان گلتیاں کرتا ہے گیان کی روشنی میں پھر قدم سوچ سمجھ کے رکھتا ہے اب ہم یہاں سادھی کراتے ہیں اپنے بچوں کی بہن اپنے بگتوں کی بہت ہی سمپل ویسے بہت سادھان ویسے چاہے کوئی کتنا دنی ہے چاہے کوئی گریب ہے لڑکی کے بیان میں کوئی ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے یہاں تک بھی ہم نے بہت کو بھی لینا دینا بند کر دیا ہے آگے نہیں کریں گے اور ایک سمپل ویسے سادھان سے طریقے سے بچوں کی سادھی کرتے ہیں یہاں کم سے کم سیکڑوں سادھی اس داس نے بیان کروا لیے یہاں پر بھی رویسے بھی اب دو یہاں پر ابھی سمجھ سیاں کیا آ رہی ہے کہ جیسے کچھ بھگت ہمارے ہیں بھگت کم ہیں ان کے ناتے رشتے دوسرے بینا بھگتوں میں بھی ہوتے ہیں تو جہاں انے بھگتوں میں ہوتے ہیں جو بھگتی نہیں کرتے رام نام سے پریچیت نہیں ہیں ان کو بھی سبشت کہہ دیا جاتا بھی میرے پاس تو لڑکی لڑکی ہے تیرا صحبت دل کریں تو سادھی کر لیے اب پرماتمان ایک ایسی ستھیتھی لیا دی ہے کہ لڑکیاں کم ہوگی لڑکے ہوگے گنے یہ کوئی کرنا ٹکتے ہیں بیاں کے علاوہ ہے کوئی کدھ بھی آرتے ہیں آپ پاس ہی دے ہوگے ابنوں کہیں بسنا ہم نے لڑکی لڑکی دے دے اور جو لڑکے ہیں ہم نے جو لڑکے کابیا کرنا ہمارے بھگتوں نے پہلے کھول کر دیتے ہیں بھائی ایک نیا پیسہ ہم نہیں لیں گے ہم نے اپنے شرپ کردہ نہیں رکھنا تمہارا ٹھیک ہے اس بیٹی کو جس نے بیٹی دے دی پھر راک کے لیا سوڑا سال سٹھارہ سال پاڑ پوز کے کنیا دے دی اور کیرہ کھلیا اس نے تو اس پرکار ہم نے اس بیماری کو خلقہ کرنا ہے اور وہ جیسے جو ہمارا کئی لاکھوں میں نمٹنا تھا اب پھری اپ کوش نمٹ گیا وہ سنسکار کٹ گئے وہ ختم کر دیئے مالک نے اس کے پاس پاور ہے تو ایسے وہ بیٹی بھی بھگتی کرے گی جو ہمارے گھر پاو گی اس کا بھی کلین ہوگا تو اس پرکار ہم اپنے سنسکاروں کو ہی بھلکہ کرنا ہے اور جن کے سنتان نہیں ہیں اب وہ اس گیان کے آدار پر اپنا دل ڈاٹ لے ان کا تو سو بھگے ہیں ان کے تو بھگتی کرے اور پار ہو یہاں سے کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی بہت بجائے تھالے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نالے ایک بھگت کا ہے ایک بھگتی کا دس بارہ سال سادھی کے بعد پوتر کی پرابتی ہوئی اس لڑکے کے دادا جی نے خوشی منائی دس پندرہ بیس گاؤں اس دونہ سندے سے بھی جوادی انمیٹیشن کہ بھئی خوشی مناؤں گے بچے کے انہیں کی وہ پارٹی کر دی لاکھوں روپیہ لگائے خوب دارو دپا خوب ڈی جے بزو آیا بکوا دکری اگلے ورس وہ لڑکا مر گیا وہ جنم دن بھی نہ آیا نیکسٹ وہ تو انہیں کی خوشی من آرہے تھے نیکسٹ جنم دن بھی نہ آیا وہ لڑکے مرتی ہوگی اٹک کر مار رہے سارے پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا ہویا جنم ہویا بیٹے کا خوشی من آئی اور خوب بجائے تھال ہمارے اریانہ میں ایک بھی سیش رواز ہے بس یہ تو تقریبی نہیں سارے بیماری پاؤ گی لڑکی ہوتی ہے تو کان توڑکا بیٹھ جا سارا پریوار لے کیے ہویا ہے چھوڑی ہوگی اور لڑکا ہو جا کیے ہو جا چھوڑا ہویا ہے چھوڑا دو بھ بولیں گے اور پھر تھالی بجائیں گے جب لڑکا ہوتا ہوتے ہی تھالی پیٹیں گے پڑوسیاں بیرا پٹھ جاؤنگا لڑکا ہو گیا پرماتمہ کہتے ہیں بیٹھا جایا خوشی ہوئی منائی خوب بجائے تھال یہ تو آنا دانا لگیا ہوا جیوں کیڑی کا نال کیا کی خوشی مناؤ یہاں پر جن کو یہ گیان ہو جائے گا پرماتمہ پرماتمہ جو ہم نے یہ نیم بنا کر آپ کو دیئے ہیں یہ کوئی برڈن نہیں آپ کے اوپر ہے یہ گیان سے آپ نے سمجھنا پڑے گا ہم نے کوئی زنب دن نہیں منانا کسی کا ہم نے خوشی نہیں منانی کل نے بجلی گر جائے پھر کہ منا مانگے ہم نے پرماتمہ کو خوش رکھنا ہے اس کا ہمارا کلیان کروانا ہے تو یہ زنب دن بھی ہم نے نہیں منانے نانک صاحب جی کو کسی نے کہا کہ پربو آپ کبھی خوش نظر نہیں آتے آپ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو آپ تو سادو سنت ہیں تو نانک صاحب جی نے کہا کہ نہ جانے کال کی کر ڈارے اور کس بھی ڈھڑ جا پاساوے اور جناتے سڑتے موت کھڑک دی انہاں نو کیڑا ہاں ساوے اب دیکھو جگہ جگہ دیکھتے ہیں ایک بہت بار ایسا ہاتھا ہے سماچار پتر میں ایک بار روتک میں ایک برات وہ ناچتے ہوئے بھی دکھا رہا کہ پہلے دن یہ ڈی جے پر ناچیں تھے سارے اور اگلے دن وہ برات جا رہے تھے کلا نور کے پاس بیوانی سائیڈ میں جا رہے تھے کلا نور کے پاس وہ کار ٹکر آگی ایک ٹرک تا ہے جس میں دلہ بیٹھا تھا وہ دلہ مر گیا اور سات اور مر گئے آٹھ موت کٹھی ہوگی اس سب ریوار کی اگلے دن پھر ان کے ٹک انہوں باڑ پاڑتے ہیں انہوں ٹک کر مارتے ہیں ایک دوسرے کے چپٹ کر روتتے ہیں اگلے پر پھوٹو آ رہی تھی اب بتا کے خوشی کے او باج گا ڈی جے کر ہو گیا ناز کھڑیا تو یہاں کہتے ہیں نانک صاحب کہتے ہیں ناز آنے کال کی کرڑا رہے اور کس ویدھڑ جا پاساوے اور جناتے شرطے بہت کھڑک دی انہوں کیڑا ہاں ساوے اب نانک صاحب جی سے کہا کہ پربو کیا آپ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ خوش ہوتا ہوں کہ جب یہ میرے بچے میرے سس واپس ستسنگ میں آ جاتے ہیں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور جب یہ ستسنگ سن کر جاتے ہیں اس انسار کے اندر جو کال سے بھرمیت ہے مجھے دلگیری ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ کہیں میرے ان پودھوں کو کوئی ڈیمک نہ لگ جا کوئی کیڑا نہ لگ جا کوئی کال کا دوٹ ان کو وچھلی تنا کرتے ہیں اور جب یہ ایجٹیٹ واپس آ جاتے ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ بچے ابھی میرے بچے ہوئے ہیں کہتے ہیں سادھ ملے سادھی سادھی ہون دیوی چھڑ جائیں دلگیری بے اکھ دے نانک سنو جہانہ مسکل حال فقیری بے کہتے ہیں سادھ ملے یہ بھگت آتے ہیں جو میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہماری سادھی ہوتی ہے یہ ہمارا بیا بھگوان کی بھگتی کریں گنگاویں اور خوب الوے کھاویں اور وہ اگلا گودن خیر بناویں تو یہ ہماری خوشی سادھ ملے سادھی سادھی ہون دیوی چھڑ جائیں دلگیری بے جب یہ جاتے ہیں جب دکھی ہوتا ہے کہ کہیں ان کو کوئی برباد نہ کر دے ان کو بھرمیت نہ کر دے اور اکھ دے نانک سنو جہانہ مسکل حال فقیری بے کہ بھگتی کا کرنا بڑا کٹھین ہو گیا کیونکہ کال کے دوٹ گنے ہیں برمیت کرنے والے لکھوں اور کروڑوں کی سنکھیاں میں اور ست بھگتی بتانے والا سنت کروڑوں میں عربوں میں ایک ہی ہوتا ہے تو اس پرکار ہم نے اپنی پرماتمہ کی اس بھگتی کو سفل کرنا ہے اور یہاں سے پیچھا چھٹوانا ہے پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ رام نام کی لوٹ ہے وائی لوٹی جاتے لوٹ اور پیچھے پھر پستا ہوگے پران جانگے چھوٹ تو ہم نے یہاں جو سادنا جو ہم سادنا بھی کرتے تھے بھگتی بھی کرتے تھے وہ یوز لیس تھی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ ہم اس سنسار کے اند دکھوں کو دیکھ کر بھگوان کی بھگتی کریں اور یہاں سے ہماری آستھا ہٹ جائے گی یا اٹرانی پڑے گی آستھا یہاں سے جہاں آسا تاباسا ہوئی اور من کرم وطن سمریوس ہوئی اپنے آتماؤ گیتہ جدیائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ساشتر ویدی کو تیاغ کے جو منمانہ آچرن کرتے ہیں ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی گتی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے ارتھاتی یوز لیس تو جیسا اس بہن کا پرسنگ چل رہا تھا کہ اس نے ستسنگ سنا پھر اس کو آبھاس ہوا کہ سچ مچ میں نے سادنائیں بھی کی لیکن وہ ساستر ورد تھی اس لئے پرماتمہ مدد نہیں کر سکیا لاب نہیں ملا مجھے پھر اس کو یقین ہو گیا کہ وہ تو ہویا سوارا سنگ جنم پھر منمانہ پھر کتی آپنے کی جلم ہو جاگا اور ناس پنے گا بات کا تو وہ ایک دم نبالی جی من رات نے نید نہیں آئی اور بھرگی بیٹے کے دکھ نہ کتی اپنا دکھ دکھائی دین لگے کل نہ کتیہ بنگی کے ہوگا میری گلیاں پرماتمہ کی وانی میں کبیر ہری کے نام بنا یہ ناری کوتیا ہو گلی گلی بھونکت پھریں پھر ٹوک نہ ڈالے کوئی بی بی پڑ دے رہیں تھی وہ ڈوڈی لگے تھی بارے گات اگاڑے پھرتی ہیں اب بن کتیا بازارے وہ پڑ دے کی سندری سنو سندے سا موڑے گات اگاڑے پھرتی ہیں وہ کر سرائیوں سوڑے نک بے سر نک پہ بینی پہ رہیں تھی ہار ہمیلے اور سندری سے کتیا بنی دیکھ پربھو کے کھیلے پرماتمہ پرمیشور کبیر جی کی مہمہ سے پریچیت سنت گریب داس جی نے کیا بتایا ہے کہ جو رازہ کی رانیاں بڑے بڑے تھاکر لوگوں کی پتنیاں پردوں میں رہا کرتی تھی اور سامنے ان کا ڈوڈی لگیا کرتی تھی کہ کوئی بھی گئر وقتی ادھر پرویش نہ کر جا ڈوڈی مین وہاں پر پیرے دار رہا کرتے تھے اور وہ رانیاں کاجو کسمس کے الوے بنا بنا کے الوے اور کھیر کھایا کرتی تھی کیونکہ پچھلے پن سے وہ ایسے سکھ میں ستھان پرم کا جنم ہوا اور اس پورو جنم کے پنوں کے آدھار سے وہ اب کاجو کسمس کے الوے کھاتی ہے اور جھوٹھا چھوڑ دیتی ہے اس کو باندیاں نوکرانیاں کھاتی ہیں ان کے بچے کھاتے ہیں لیکن پرماتما کی بھکتی نہ کرنے سے وہ کرانی کیا بنے گی وہ آتماگلے جنم میں کتیا کی یونی مجھائے گی اب آپ کو پتا ہے کتیا کیا کھاتی ہے پھر جیسے پرماتما نے کہا کہ وہ پردے کی سوندری سنو سندھے سامور اب گاتو گاڑے نیوستر پھرتی ہے وہ کرے سرائیوں سور اب دھرم سالاؤں کے اندر پہلے یاتری رکیہ کرتے تھے رستے چلتے وہ اپنی روٹی بار ساتھ لے کر آتے تھے یا کہیں وہاں ہوتل پر کھاتے تھے تو وہ رازہ کی رانی کتیا بنے کا بھکتی نہ کرنے والی آتما جہاں کجو اور کسمس کے کھیر اور الوے جھوٹے چھوڑیا کرتی تھی اب وہ ایک گراس روٹی کے لیے کھانے والے کے موک اتا کری ایسے دیکھ رہی ہے اب کھانے والا کھا رہا ہے اور وہ انتظار کریے کب ٹوک تیری اور آوے اب وہ اب مالکی میں روتی ہے جاننا چھتے جب ایک کتا بیٹھا ہے لے ٹوک ڈال دوں ایسے ٹوک ایسے پھینک دیتے گراس کو اور دس گرام ریت گیل کھاوے پہلے کجو کے کسمس کے الوے جھوٹے چھوڑیا کرتی تھی پناتما یہ باتیں کوئی بڑکاں کی بتائی بھی نہیں ہے کوئی یوں کہہ کہ یہ اب اناڑی آدمی یوں کہہ آگرہ ہے کس نے دیکھیا دیکھو جائے گی کوئی بتاتے ہیں ان کو کہ بھکتی نہ کرنے سے تو گدا بنے گا کتا بنے گا تو وہ کرم ہین انسان بھکتی ہین پرانی گیاں ہین بھکتی کہا کرتے ہیں کس نے دیکھیا ہے اور دیکھ ہی جائے گی پھر کہ دیکھ ہی جائے گی گدا بنے پاس کمار دیکھے گا کڑپا مارے گا لٹھے اور صدہ کر لے گا تو یہ دیکھے گا دیکھنا تھی بھا آپ جی نے دیکھنا ہے سنتوں کے وچار سنو سنتوں کو سمجھو اور برا ہی تیاگ دو بھکتی کرو دیکھو اب دیکھنا ہے پھر کیا دیکھنا ہے کمار دیکھا ڈائیون کا بورا کڑپر پچھا مارا کا لٹھ پناتما سادنا کرتے کرتے بھی پرانی اپنے جیمن کو بیورت کر جاتے ہیں کیونکہ ساستر ویدی کو تیاگ کا منمانی پوزہ کرنے والوں کو کہیں لاب نہیں ہوتا یہ سدگرنت پرمانیت کرتے ہیں ایک سمیں ایک سمیں ایک سروانند نام کے ایک بہت بڑے ویدوان برامن تھے مانے جاتے تھے وہ اور اس نے ساستر آردھ کر کے ان کا ساستر آردھ لوک وید کا آگر تا کھتہا سنا دی اور سانسکرٹ گوٹ رکھی تھی جیسے چطور ویدی چاروں ویدوں کو کنٹھشت یاد کر آ کرتے وہ برامن ایک ایسا کل تھا برامنوں کا چاروں ویدوں کو بچپن سے ہی بچوں کو یاد کرانا شروع کر دیتے تھے ایک تری ویدی تین ویدوں کو کنٹھشت یاد کرتے تھے ایک دو ویدی دو ویدی دو ویدوں کو کنٹھست یاد کرنے والوں کو دو ویدی کا عرض ہے دو ویدی تو وہ سنسکرت تک گوٹ دیا کرتے پر انہوں نے یہ نہ پتا اس میں لکھ کیے رکھا ہے تو وہ ایک دوسرے کو سنسکرت گناہ بولکہ ایک دوسرے پراجت کر دیا کرتے کیونکہ کیسے ساسترارت ویا کرتے تھے پہلے دو سنسکرت کے گیاتا ویدوان آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں سروتہ اے سکسیت